بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وہ دو اہم ڈیویلپنٹس ہو گئی ہیں جن کا انتظار تھا اور جن کی پیشگوئی بھی کی جاری تھی اور خاص طور پر لواز شریف کی تاہیادن اہلی کے خلاف جو رٹ دائر ہونی تھی وہ تیار ہو گئی ہے اور دو چار دن تک وہ دائر ہو جائے گی یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اس میں جو تاخیر ہوئی ہے وہ بڑی اہم بات کی وجہ سے ہوئی ہے تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ رٹ دائر کرنے والے یا جو بھی طاقتیں تھیں وہ پہلے اس کو فول پروف بنانا چاہتی تھی ورنہ یہ رٹ جو ہے اتنی اس میں کوئی اتنی پچیدہ باتیں نہیں تھی یہ عملا دو مہینے پہلے ہی تیار ہو چکی تھی جب آسن بھابن صاحب اور پاکستان سپریم کورڈ بار کے کشن مہندے لندر میں جا کر نواز شریف سے ملے تھے تو اس کے فارل بازی رٹ عملا تیار ہو گئی تھی لیکن کہا یہی جا رہا تھا کہ رٹ ابھی تیار ہو رہی ہے ابھی تیار کی جا رہی ہے یقینی بنائے جا رہے تھے جن کے نتیجے میں ایک واضح حل سامنے آ سکے وہ حل جس کا وعدہ کیا گیا تھا نواز شریف کے ساتھ دہارے یہ خبر عمران خان پر بجلی بن کر گری ہو گیا اور وہ اس کے لئے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا اس کی بلیک میلنگ کی جو کوششیں کئی مہینے سے جاری ہیں اس کا خیال تھا کہ یہ معاملات رک جائیں گے لیکن اب معاملہ رکنے کے بجائے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس جگہ پر پہنچے گا جہاں پہنچنا عمران خان کے لئے ڈراؤنو خواب ہے عمران خان نے اس دوران بلیک میلنگ کے کئی طریقے اختیار کیے جن میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ جیر صاحب کے بارے میں کچھ حضور قسم کی گفتگو بلکہ جس کو ہم سادہ الفاظ میں سبوشتم کہہ سکتے ہیں گالی گلوش کے نام بھی دے سکتے ہیں وہ جانبوشگر ایسے لوگوں کے سامنے کرتا تھا جن کے بارے میں اسے یقین ہوتا تھا کہ ان میں سے ایک یا دو آدمی اوپر یہ بات پہنچا دیں گے یعنی یہ گالم گلوش وہ خفیہ طور پر نہیں کرتا تھا جس طرح کے بعض اصحاب کا خیال ہے بلکہ حقیقت میں وہ بات پہنچانا چاہتا تھا کہ میں تمہیں یہ گالیاں دے رہا ہوں اور یہ دھمکیاں دے رہا ہوں اور یہ ارادے ظاہر کر رہا ہوں یہ بات وہ خود لیگ کرانا چاہتا تھا اور وہ لیگ ہوئی اس کا حیال تھا کہ یہ اس کی حکمت یہ کامیاب ہو جائے گی اور اس طرح کی چیزیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی اور اس کے لہجے کی مجوسیہ آپ نے دیکھ لی ہوگی جب اس نے کہا کہ وزیراعظر بننا میرا مقصد نہیں ہے حالانکہ اس کا مقصد وزیراعظر بننے کے علاوہ لوٹ مار کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں جو پاکستان کو لقصان وہ پچا رہا ہے اور خاص طور پر اب جو خاد کا بران ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی زراعت مکمل طور پر تواہ ہونے والی ہے خاد کے بارے میں ایک دو ہی باتیں سامنے آئی ہیں وہ میں آخر میں ذکر کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ کہ دوسری ڈیویلیمنٹ کون سی یہ پہلی ڈیویلیمنٹ کا تو ہر ایک کو پتا تھا اور ہر ایک اس کے بارے میں پیشگوئی کر رہا تھا لیکن دوسری ڈیویلیمنٹ جو ہے اس کا زیادہ لوگ تذکرہ نہیں کر رہے تھے کہ تبدیلی کے لیے پیپلز پارٹی کو آگے لائے جائے گا زیمنی طور پر میں یہ بتا دوں کہ آپ نے پچھلے دنوں میں کئی لوگوں سے یہ رائے سنی ہوگی ٹی وی پر بھی اور دوسرے ذرائع سے بھی سوشل میڈیا پر بھی کہ نواز شریف نے تحریک عدم اعتماد کے لیے ہاں کر دیا لیکن مجھ تک جو معلومات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے ہاں نہیں کی ہے اور نہ وہ ہاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں چنانچہ وہ جو پلین تھا پیپلز پارٹی کو آگے لانے کا بہت چل رہا ہے نواز شریف کے ساتھ جو وادی کیے گئے تھے ان کو بھی پورا کیا جائے گا لیکن پیپلز پارٹی کو بہرحال آگے لانے کی کوشش کی جائے گیا اور جو تازہ ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے سڑکوں پر احتجاج کے لیے ایک بڑا آلائنس اور ان ہاؤس چینج کے لیے پارلیمنٹ کے اندر ایک خفیہ آلائنس بنا لیا ہے جو باہر کا آلائنس ہے وہ تو جلانگ مارچ کے حوالے سے اس کی اہمیت بنتی ہے تھوڑی سی لیکن وہ اتنا بڑا آلائنس نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک ہی بڑی پارٹی ہے قابل زکر این پی جس کا اثر الرسوخ فختون خواہ کے کچھ علاقات مدود ہے اور دوسرا وہ پشتون قوم پرست ہے فختون خواہ کے ان کی جماعتوں کے ساتھ رابطے ہیں اور ایک دو جماعتیں شاید بلوچستان کی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہو جائے چنانچہ یہ کوئی اتنی بڑی عوامی قوت نہیں بن سکتی لیکن یہ پی ڈی ایم سے مؤثر ہے اس لیے کہ پیپلز پارٹی اور این پی کے لوگ بہرحال سڑکوں پر نکلیں گے جبکہ پی ڈی ایم کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں جی ایو آئی کے سوا کوئی اور پارٹی نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی خاص طرح پر مسلم لیگ جس کی موجودہ قیادت ہر جلوس کو ہر ریلی کو ہر لانگ مارچ کو ناکام بنا رہے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہی عام قیاسرہ یہ ہے کہ یہ تئیس مارچ کا لانگ مارچ ہے جس کا اعلان پی ڈی ایم نے کیا تھا اور مولانا فضل رمان نے اس کے بارے میں کچھ تیاری کا حکم بھی دیا تھا اپنی پارٹی کو شہباز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسے بھی نہیں ہونے دیں گے اور یہ خبریں پہلے سے پھیلانے شروع کر دی گئی ہیں کہ تئیس مارچ کا لانگ مارچ ملتی ہو جائے گا چنانچہ اس پسے منظر میں پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جو ہے وہ جو فروری کے آخر میں شروع ہو رہا ہے وہ زیادہ اہمیت اختیار کر گیا کیونکہ بے شک پنجاب میں اسے مطلوبہ افرادی قوت نہیں ملے گی لانگ مارچ میں شرکت کے لیے لیکن سندھ سے جو کافلہ آئے گا اور جو پختونخواہ سے جو کافل آئے گا اس کی وجہ سے یہ اتحاد ایک رونک لگا لے گا یہ اتحاد بنا کر زرداری صاحب نے گویا پی ڈی ایم کو چیلنج کر دیا ہے کہ اپوزشن تم نہیں ہو اپوزشن ہمیں اور یہ زرداری کی کامیابی سے زیادہ مسلم اللیگ نون کی بہت بری ناکامی ہے کہ جو عوام کو سڑکوں پر لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بلکہ کل قومی سمبلی میں شباز شریف نے تقریر کیا اور حکومت کے خاصے اچھے بخیوں دھیڑے اس حکومت کو سب سے منحوس حکومت قرار دیا اور یہ کہا کہ ایسی منحوس حکومت اس سے پہلے کبھی نہیں سری گئی دیکھی گئی اور یہ کہ عمران خان جو ہے بڑا نیروہ ہے اور جو یہ بزدار ہے چھوٹا نیروہ جو پاکستان کو تباہ کر کے بانسری بجارے تقریر میں بہت اچھے پوائنٹ تھے لیکن جب انہوں نے یہ فکرہ کہا تو ایوان کے اندر بھی کچھ لوگ مسکراہ اٹھے کہ اگر یہ منی بجڈ پاس کیا گیا تو ہم سڑکوں پر احتجاز کریں گے سڑکوں پر عوام کو لائیں گے ظہر ہے سڑکوں پر عوام کو لانے کا شہباز شریف سے بڑا مخالف کوئی موجود ہی نہیں ہے تو ان کی موسیقی لطیفہ بلکل ویسا ہی تھا جیسے عمران خان نے آج کل پھر کہا کہ پاکستان دنیا کا سب سے سرطہ بلگے یہ دونوں ہمپلہ لطیفے ہیں تو ناظرین یہ الائنس سڑکوں پر ہوگا اور ایوان کے اندر جو الائنس بن چکا ہے اس میں بڑی دلچسپ خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور اے این پی کے پاس جتنے ارکان ہیں ان سے زیادہ تعداد میں پی ٹی آئی کے ارکان کی حمایت حاصل کی جا چکی ہے پیپلز پارٹی نے کی ہے یا کچھ لوگوں نے دوسری لوگوں نے کی ہے یا دونوں نے مل کر کی ہے بہرحال ان کی تعداد پیپلز پارٹی اور اے این پی کے ارکان ایک قومی اسمبلی سے زیادہ ہے چنانچہ زرداری صاحب اور بلاول کو بڑی حد تک یہ یقین ہے بلکہ انہیں یقین دلایا گیا ہے یہ بھی بڑی معنی کے اس بات ہے کہ بجٹ آپ پاس کراتے ہیں بائیکار کر کے یا شور شرابہ کر کے اس کے بعد یہ کام ہو جائے گا کب ہو جائے گا جنوری میں ہو جائے گا یا فروری میں ہو جائے گا میرا خیال ہے فروری میں بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ اگر فروری میں ہونا ہوتا تو پیپلز پارٹی بائیس فروری کو لانگ مارچ کے اعلان نہیں کرتی تو بائیس فروری کا اعلان بھی ایک پلاننگ کا حصہ ہے کیونکہ جو بھی ڈیویلیمنٹ ہوگی وہ بائیس فروری کے بعد ہوگی اور یہ لانگ مارچ جو ہے اس میں چاہے پانچ ہزار افراد ہوں یا پندرہ ہزار ہوں یا بیس ہزار ہوں یہ ایک لازمی تقاضے کے طور پر ضروری ہے تاکہ ایک فضاء باہر بنیں اور دیکھئے کتنی دلچسپ باتیں کہ ظاہر جب پیپلز پارٹی اے ان پی اور کچھ دوسری جماعت مل کر جی لانگ مارچ کریں گی تو ایک اپوزیشن کا امپریشن بن جائے گا اگر اکیلی پیپلز پارٹی لانگ مارچ کرتے تو یہ اپوزیشن کا رنگ نہیں بنتا اپوزیشن کا جو امپریشن ہے وہ بننا بڑا ضروری ہے جس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ پیپلز پارٹی تو زیادہ بیس پچیس ہزار لوگ اکٹھے کر سکتی شاید اتنے بھی نہ کر سکے لیکن مولانا فضل الرمان نے لاکھوں افراد کر کے لانگ مارچ کیا تھا اور دھرنا دیا تھا اس میں کئی لاکھ افراد تھے چھ سات لاکھ تو محتاطرین گنتی تھی اس سے بھی زیادہ تھے لیکن چونکہ وہ صرف جی جو آئی کا لانگ مارچ تھا اس لیے اس پر اپوزیشن کا مظاہرہ ہونے کا امپریشن نہیں قائم کر سکا بلکہ ٹی وی پر بیٹھے دانشوروں نے کہا کہ اس دھرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ تو سب مدرسوں کے طالب علم ہے حالانکہ یہ جھوڑ تھا اور دوسری بات ہے کہ مدرسوں کے طالب علم کے عوام پاکستان کا حصہ نہیں ہے وہ بھی تو عوام ہیں مدرسوں کے طالب علموں کے علاوہ جی ایو آئی کے ہمی بہت بڑی تعداد میں پبلک کے ہر سیکٹر سے اس دھرنے میں شامل ہوئے تھے لیکن چونکہ یہ ایک پارٹی کا دھرنا تھا اس لیے وہ اثر یا فضار نہیں بنا سکا جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا چاہے اس کے شروع کا قتداد دس پندرہ بیس ہزار سے بھی کم کیوں نہ ہو یہ باہر فضاء بنے گی اور اندر وعد وعد ہو چکے ہیں اور پی ٹی اے کے جو قومی اسمبلی کرکانے انہوں نے حلف دیا ہے پیپلز پارٹی کو بلاول کو زرداری کو براہ راست بھی اور دوسرے حلقوں کے ذریعے بھی کہ ہم عدم اعتماد میں آپ کا ساتھ دیں گے چاہے ہماری سیٹ نہ رہے کیونکہ کیا وہ سیٹ رہنے یا نہ رہنے کا ایشیو اس لیے اہم نہیں ہے کہ جب حکومت ہی ختم ہو جائے گی تو پھر سیٹ رہے یا نہ رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کے بعد تو قومی اسمبلی بھی کوئی زیادہ آرسانی چلے گی اور عام خیال یہ ہے کہ اس حکومت کی سربراہی جو بنے گی وہ پیپلز پارٹی ہی کا کوئی آدمی کرے گا کچھ تیسرا غیر جانبدار اس طرح کا آدمی سربراہی نہیں کرے گا اور پیپلز پارٹی اس حکومت کو چڑھائے گی کتنی مدد کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سر مدد کے لیے اور اس کے بعد الیکشن کرائے جائیں گے لیکن الیکشن سے پہلے ایک نیا کنگز الائس بنے گا پیپلز پارٹی کی قیادت میں اور جہانگیر ترین کا جو انتظار ہے وہ اب ختم ہونے کو ہے میرا خیال ہے اسے زیادہ زیادہ اب ایک مہینہ انتظار کرنا پڑے گا ایک مہینے کے بعد جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ اپنا لائے عمل لے کر سامنے آ جائے گا اور وہ تحریک انصاف نہیں چھوڑے گا تحریک انصاف کے اندر سے اور جہانگیر ترین کو اگر اس کی ناہلی ختم ہو جاتی تو اسے کوئی بڑا عدہ ملے گا اگر ناہلی اس سے پہلے ختم نہ ہوئی جو کہ امید ہے کہ ختم ہو جائے گی تو اس کے جو ممبران ہیں ان کو اچھی خاصیت اداد میں کاموڑیٹ کیا جائے گا تو یہ اب یہ دیکھنے کے بات ہے کہ جب یہ حکومت بن جائے گی پیپلز پارٹی کی زیر قیادت تو وہ جو ایک معاملہ تیہ ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہم الیکشن کرانے پر غور کر سکتے ہیں یا غور ہو سکتا ہے یعنی یہ خطی طور پر یہ دو ٹوک الفاظ میں نواز شریف کو نہیں کہا گیا کہ ہم الیکشن کرائیں گے بلکہ یہ ایک امکان ظاہر کیا گیا اور نواز شریف خاموش اس لیے ہیں کہ ان کے رستے میں جو ایک بڑی ہڈل سی ناہلی کی وہ ختم ہونے جا رہی ہے اور وہ کہتے ہیں پھر اگلا مرحلہ جب وہ کیا انگریزی کا محابرہ ہے کہ جب پل آئے گا تو پھر اگور کرنے کا بھی سوچ لیں گے تو یہ ناہلی ختم ہو تو نواز شریف کی سیاست میں جو دھماکت دار انٹری ہوگی اس کے بعد کنگز الائنس کے جو تار و پود ہیں وہ بکھرتے ہیں یا قائم رہتے ہیں یہ بھی دیکھنی کی بات ہے تو ناظرین یہ دو بہت اہم ڈیویلمنٹس ہو گئی ہیں جنہوں نے آنے والے ہفتوں میں صورتحال کا تیون اور رخ بالکل واضح کر کے رکھ دیا ہے اور یہ امران خان کے لیے کل کا دن بہت ہی برا دن تھا اسے ایک تو یہ نواز شریف علی ریٹ کی خبر سننا پڑی جو دو چار دن میں دائر ہو جائے گی دوسرا شہباز شریف نے جو تقریریں کی ہیں اس کا اس کے بڑا رنج ہے اور تیسرا یہ ہے کہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے کا جو اس کا ٹارگٹ تھا ٹارگٹ تو یہ تھا کہ یہ پدرہ بیس دن پہلے ہی گرفتار اس کو شہباز شریف صاحب کو ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہو سکے اور وہ جو پلان کیا گیا تھا شہباز شریف کو فسانے کا وہ فیل ہو گیا اس کا بھی بڑا دکھ ہے اور بشیر محمد صاحب جو ایف آئی اے کے ڈیریکٹر جنرل تھے ان کو برطرف کیا امران خان نے انہوں نے کل پھر اخبار رویسوں کے سامنے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف جو منی لانڈر کا کیس ہے وہ زیرو بٹا زیرو ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکل سکتا اور پھر اس نے وہ ساری کہانی کھولی ہے کہ کس طرح مجھے حکم دیا گیا کہ شہباز شریف کو بھی پکڑو چاہے کسی بھی طریقے سے پکڑو خاجہ آسف پر مقدمہ کرو چاہے غداری کا کرو چاہے منشیات فروشی کا کرو چاہے اقدام قتل کا کرو کوئی بھی کیس نگال لو اس کو خاجہ آسف کو پکڑو رانہ سنالوں کو پکڑو شاید خان عباسی کو پکڑو تو اس نے سب کسی کو بھی گرفتار کرنا اس نے کہہ کر انکار کر دیا کہ کوئی کیس ہو کوئی مقدمہ ہو کوئی ثبوت ہو تب ہی گرفتاری ہو سکتی ہے تو عمران خان نے اس کو بشیر محمد صاحب کو برطرف کر دیا نوکری سے برطرف کرنے کے بعد عمران خان کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تھے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ بشیر محمد برطرف ہونے کے بعد اس کے لیے ایک عذاب بن گئے اب آئے دن وہ کسی نے کسی ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں کسی نے کسی خباروں میں اس کو انٹویو دے رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بیان جاری کر رہے ہوتے ہیں اور عمران خان کے سر پر بشیر محمد کا ہر فکرہ کوڑا بن کر برستا ہے اور یہ ایک عذاب عمران خان نے خود پال لیا ہے چوتھی خبر پی ٹی آئی کے ایک سابق سیکرٹری اطلاع تھے احمد جباز صاحب انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے اور اس اعلان کے پیچھے بھی کوئی سکیم ہے جس کا پتہ جلدے چل جائے گا انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پی ٹی آئی کے جن وزیروں اور ارکان قومی اسمبلی نے ارکان سوائی اسمبلی نے پی ٹی آئی کی حکومت بننے کے بعد عربوں کے حساب سے رقم جمع کی یہ ان کی میں لسٹ بنا رہا ہوں اب ایک آدمی تو اتنی اس طرح کی لسٹ نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کے پاس ایک تفصیل کہاں سے آئے گی وہ بینکوں سے ریجو کرے گا کہاں جائے گا ساسوں کی فرش دیکھے گا ایف بی آر سے رابطہ کرے گا بینکوں سے رابطہ کرے گا یہ ممکن نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی بے شمار لوگ عرب پتی بنیں اب مثال کے طور پر کراچی کے وہ جو بھجن کانے والا ہے ایفران اسمائی وہ دیکھتے ہی دیکھتے عرب پتی ہو گیا اسد کیسر کی دولت کے امبار لگ گیا تو یہ دو چار نہیں ہیں یہ سیکڑوں کے صاحب سے ہیں جو فیصلہ باز سے لے کر لاہور تک اور پشاور سے لے کر کراچی تک جن کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی جو اس تین سال کے دور میں لوٹ مار کی ذریعے عرب پتی بن گیا تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ احمد جباز صاحب کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان سب کی لسٹ اور اساسوں کی تفصیل جمع کر رہے ہیں ظاہر ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ادھارہ شماریات کہلے کوئی نہ کوئی شماریات کا ادھارہ ان کے پیچھے ہے اور یہ لسٹ بھی بنے گی اور یہ لسٹ بھی سامنی آئے گی چوتھی طرف یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ سکینڈل کی وہ رپورٹیں چھپا لی ہیں جو سٹیٹ بینک سے حاصل کی گئی ہیں اور ان میں مزید بینک اکاؤنٹس کا سراغ ملا ہے تو اس پر شہباز شریف صاحب نے بھی اعتراض کیا ہے اور خود وہ پی ٹی آئی کے رہنمانے بھی اعتراض کیا ہے جنہوں نے الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا مسئلہ کہ یہ کیوں خفیہ رکھے گئے ہیں اور یہ اس مسئلے پر بھی یہ بات آگے بڑی گیا اور بھران آگے چلے گا ایک اور خبر عمران خان کے لیے بری یہ ہے کہ جسٹس رانہ شمیم آمد صاحب کے صاحب زادوں نے ایک ریٹ کی ہے کہ ہمارے والد صاحب کی توہین کی گئی ہے فلان اور فلان لوگوں نے اس کا کیس سنا جائے بظاہر یہ چھوٹا سا کیس ہے اس کو عدالت سن بھی سکتی ہے ڈسمس بھی کر سکتی ہے لیکن ڈسمس کرے گی تو کوئی گائیڈ لائن دے گی کہ آپ یہ ریٹ اس طرح دائر کریں فلان دائر کرے جو متعلقہ فریق ہے تو متعلقہ فریق کو ملا کر دائر کر دیں گے اس ریٹ میں یہ ہے کہ ہم وہ ساقب نصار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں یہ وہ بات ہے جو نظرانداز نہیں کیا سکتی ہے اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ ساقب نصار کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں تھیں ان کو بھی اب پیشے کی طرف دھکیلنا کالین کے نیچے چھپانا ممکن نہیں رہے گا یہ معاملہ بھی آگے پڑھے گا تو ناظرین آخر میں خاد کی بلیک کون کر رہا ہے خاد کی زخیراندہ اسی کون کر رہا ہے یہ میں نے کل بتا دیا تھا کہ وہ حماد عزر کو اگر پکڑ لیا جائے گرتار کر کے تھانا لوہاری کے حوالے کر دیا جائے تو سارے زخیر دستیاب ہو جائیں گے تو اب صورتحال یہ ہے کہ خاد کی جو بوری تین سال پہلے پینتیس روپے کی تھی ڈی پی اے کی وہ اب دس ہزار میں بھی نہیں مل رہی دس ہزار قیمت دو اور دو ہزار پی ٹی اے کہ کسی جیڈر کو لشوت دو لذرانہ دو پھر خاد کی بوری ملے گی اور پختول خواہ سے یہ خبر آئی ہے کہ وہاں سندھ سے تو پہلے ہی آ چکی ہے کہ گندم کی فصل آدھی بھی نہیں کاشت ہوگی یعنی گندم کی فصل سندھ جو پنجاب کے پاس سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے وہاں گندم آدھی سے بھی کم پیدا ہوگی یہی صورتحال جنوبی پنجاب اور مغرب پنجاب کی ہے اور یہی صورتحال پختول خواہ کی ہے بلکہ دوسری فصلیں بھی تباہ کی جارہی ہیں اور یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے لوگ اس بات کو نہیں شال رہے نہیں افضا کر رہے یہ سادش کا حصہ وہ اسے ناہلی سے تابیر کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو اس کو ناہلی سے تابیر کرتے ہیں وہ دراصل وہ خود ناہل ہے ایک سوچی سمجھی سکیم کے تیز جبکہ پاکستان میں خاد سر پلس پیدا ہوئی ہے کیوں تین صوبوں میں کاشت کاشت سڑکوں پر رول رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں اور فصلوں کی کاشت جو ہے اس کے منصوبے ختم کر رہے ہیں اور اپنی زمینے وڈیروں کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ خاد سر پلس ہے تو اس کو آپ اہلی کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ اہلیت کی شرطوں پر پورا اترنا بند ہو گیا ہے تو ناظرین یہ بہران ہے جو یہ تباہ کرنے کی ذرات کو سانت کو اس نے پہلے ہی تباہ کر دیا اب یہ کل ہی خبر آئی تھی کہ ٹیکسٹائل کی جو مصنوعات ہیں ان کی برامدات میں بہت دراسٹک قسم کی کمی ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ انہوں نے یہاں کپاس اتنی مہنگی کر دی ہے کہ عالمی منڈی میں ہماری کپاس کے خریدار خود بہت کم ہو جائیں گے یعنی ایک کلہارہ ہے جو پاکستان کی جڑو پر چل رہا ہے اور یہ کلہارہ بنانے والے اب دیکھئے کتنی جلدی اس سے نجات حاصل کرتے ہیں ناظرین نیسی پر اجازت دیجئے کل پھر ملاقاتوں کی خدا حافظ